اسلام علیکم تقریباً رات کے ڈھائی بج رہے ہیں اور ہمارا پرجہ دربار جاری ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ معصوم بچے کو دیکھے تو آپ لوگوں کو جو ہمارے پرجہ دربار فیس بک دیکھنے والے ہیں انسٹاگرام دیکھنے والے ہیں یا یوٹیوب پر ہم کو دیکھنے والے ہیں یہ لوگ ریکلٹ کریں گے یہ بچے کا نام ہے محمد حسن صدیقی یہ معصوم بچے کا نام ہے ان کی والدہ ہے نصرت کافیہ اور ان کے والد ہے ریاض الدین صدیقی ایکچولی یہ لوگ جو ہے ناندیڑ کے رہنے والے ہیں میرے پاس تقریباً ایک دو مہینے پہلے یا تین مہینے پہلے شاید میں سمجھتا ہوں میرے پاس آئے تھے یہ لڑکا جو ہے جب تین سال کا تھا بستر پہ سوتے سوتے نیچے گر گیا گرنے کے جب جو ہے بچے کے دماغ میں کچھ مار لگا یہ والدہ نہیں پچھان سکے بچہ بھی نہیں بولا جب بچہ پانچ سال کا ہوا تو یہ بچے کو جو ہے دکھرا نہیں تھا یعنی چلتے چلتے بچہ گر جانا اور بچہ راتوں میں اٹھ کے چیخہ مار کے رونا تو آخر کیا وجہ ہے بول کر یہ پہلے ناندیڑ کے کوئی لوکل ہسپیٹل میں لے کے گئے تو بولے کہ بچے کے آنکھوں کا ٹیسٹنگ کیے آنکھوں کی ٹیسٹنگ کرنے کے بعد میں ناندیڑ والے یہ بولے کہ آپ جو ہے الوی پر ساتھ آئے ہسپیٹل پر جاؤ بول کر تو یہ الوی پر ساتھ آئے ہسپیٹل ہیدراباد آئے یہاں پر جب ناندیڑ یہاں پر آ رہے تھے تو ان کے مخامی ناندیڑ کے جو منجلی سے اتحاد المسلمین کے کوئی ذمہ دار ہے ان سے یہ لوگ لیٹر رہیے کچھ مالی مدد کے لیے دارو سلام گئے وہاں پر ان کو مدد نہیں ملی تو یہ وہی جو ایم ایم کے ناندیڑ کے کاریا کرتا ہے وہ میرا پتہ دے کر بھیجے تو الوی آئے ہسپیٹل میں جب گئے تو پہلے یہ بولے کہ بچے کا جو ہے سیٹی سکین کرنا پڑتا ایمارائی کرنا پڑتا یہ بچے کو بے ہوش رکھے کیونکہ بڑے آدمی کا جو ہے سیٹی سکین یا ایمارائی جو ہے اس کو ہوش میں کر سکتے تو چھوٹے بچے کیونکہ حلتے یہ بچے کو بے ہوش کر کے اس کا ہم سیٹی سکین اور ایمارائی کرتے تو تقریباً اس کے لیے ایک پچاس ہزار روپے انیشل امانٹ کی ہمارے گزورت تھی تو ہم اپیل کرے تھے تو ایمیڈیٹ پیس سے آئے پہلے بچے کا کیا ہے کہ اس کا سیٹی سکین اور ایمارائی کروانے کے بعد میں وہاں پر یہ لوگ یہ بولے کہ اس کو آئی پرابلم نہیں ہے یہ بچہ جو بچپن میں گرا اس کی طرف سے اندر سکل میں انٹرنل انجوری ہے یہ جب بچہ ہمارے کے نے آیا تھا تو ایک آنکھ سے کچھ فارٹی پرسنٹ دکھ رہا تھا دوسری آنکھ سے بلکل نہیں دکھ رہا تھا پھر اس کے بعد میں یہ بچے کو ٹاٹا 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 میموریل ہسپیٹل ممبئی میں وہاں پر سرجری کے لیے بچے کو شفٹ کرے تو کیونکہ وہاں پر تقریباً چار سے چھ لاکھ روپے کا خرچ بتائے اور ایک سال تک یہ بچہ وہاں پر دواخن میں ایڈمیٹ رہیں گا تو اب فرس سرجری جو ہے جنوری پندرہ کو ہم ایڈمیٹ کروائے تھے جنوری سولہ کو ایڈمیٹ ہوا اور ابھی بھی بچہ انپیشنٹ ہے یہ وہاں سے ٹاٹا سے سرجری کے بعد میں اب موجود آئے بچے کو دونوں آنکھوں کو نہیں دکھ رہا ہے بچے کو یعنی جو فارٹی پرسنٹ دکھ رہا تھا اس کی بھی بینہ ہی چلے گئی تو یہ بچے کو وہاں پر ایک سرجری ہوئی اس کی پورا دماغ یعنی سر میں سرجری ہے یہ سرجری کے بعد میں ابھی اس کو پھر یہاں پر لائے کہ کوئی ٹیسٹ کروانا آئے یا پر آنکھوں کا پھر یہ لوگ واپس جو ہے ٹاٹا میموریل ہسپیٹل ممبئی چلے جائیں گے وہاں پر جو ہے ٹاٹا ہسپیٹل میں جب یہ لوگ ابھی مجید نو مہنے رہنے کا ہے ٹوٹل یہ بچے کے چھے اور سرجری سونے کا پورا ایک سال کا خرچ چھے لاکھ روپے آئیں گا اور باقی کے جو ہے وہاں پر ٹاٹا میموریل ہسپیٹل والے اپنے طرف سے کچھ پیسے بھی مدد کر رہے ہیں ان کو اب دیکھئے آپ اس خاندان کی مجبوری کا خاندان کے جو سرپرستے ریاض الدین صدیقی صاحب یہ خود جو ہے پیرلائیسس پیشنٹ ہے نو ان کا ایک ہاتھ کام نہیں کرتا اور ایک پیر میں لچک ہے یہ کوئی ہارڈ ورک نہیں کر سکتے جو بھی ہے بیچاری ان کی اہلیہ کام کر کے بچوں کو دیکھتی ایک اور ایک ان کے خاندان میں کیس ہے ان کی ایک لڑکی ہے سولہ سال کی بی بی مریم وہ فیزیکلی ہنڈی کیپ ہے نہ اٹھ سکتی نہ بیٹھ سکتی نہ چل سکتی ہے تو یعنی ان کو تین بچے ہیں چار تین لڑکے ایک لڑکی ہے وہ ایک لڑکی اپائیج یہ بچہ چھوٹا ہے تو برحال ہم جو ہے اس میں اس سے پہلے بھی دو مرتبہ ویڈیو بنائے تھے اللہ کے فضل سے ان کو ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے آئے ہمارے رحمان میاں جو سماجی کارکن شوشل ورکر ہے ہمارے ایم بی ٹکے یہ بھی اس میں تاؤن کر رہے ہیں انہوں اپنے کرنے سے ایک پندرہ ہزار روپے انیشال جب علاج کے لیے ہم کو تکلیف ہو رہی تھی جب دیئے اور ان کے بھی دوست حباب سے بول کر دلا رہے ہیں تو ابھی مجید جو ہے اب یہ کل یہاں پر بتائیں گے ہسپٹل کو یہ آئے ہسپٹل کو بتا کر پھر یہ ریٹن وہاں پر ممبئی جا کر ایڈمیٹ ہوئیں گے تو مجید ان کو میں سمجھتا ہوں بھی ایک چار پانچ لاکھ روپے کی ضرورت پڑے گی اللہ سے دعا کریے کہ اس ماسوم بچے کی بینائی واپس آ جائے اب فیلحال تو دونوں آنکھوں میں نہیں دکھ رہی ہے اور خاص طور پر میرا ویڈیو اگر کوئی دیکھ رہے ہیں جو حرم میں مکہ میں ہیں مدینہ میں ہیں میری ان سے خاص گزارش ہے آنے والے رمضان میں جتے ہمارے لوگ جو عمرے کو جا رہے ہیں ان سے میری خاص گزارش ہے کہ محمد حسن صدیقی چھ سال عمر کی اس کی بینائی کی واپسی کے لیے دعا کریے جل سے جلد ان کی مدد کریے ان کا گوگل پہ نمبر ہے نائن تری فائی سیکس ایٹ تری سیوین سیوین ایٹ زیرو ان کا نمبر ہے میں ان کی والدہ نسرت کافیہ سے گزارش کروں گی کی پوری تفصیل سنائیں اسلام علیکم میں نزت کافیہ ناندھر سے آئی ہوں محمد حسنین کو لے کر فرش ٹائم آئی تھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا زریعہ اور ازباب جب میں عمجت اللہ صاحب کے پاس آئی تو میرا بچے کی سرجری کے لیے راستہ بنا زریعہ بنا میرا بچہ سرجری سے تو ٹھیک ہوا پن اس کے آنکھوں کی روشنی چلے گئی اور ایک ہز سے ہنڈی کیاپ ہے بڑی لڑکی ہنڈیا کاف ہیں یہ لڑکے کام میں سازمہ برداشت نہیں کر سکتی جتنے بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں سب سے تہہ دل سے شکریادہ کرتی ہوں جس نے بھی میرے بچے کے لیے مدد کیا ہے اللہ ان کے روزی روٹیم برکت دیا اور انہیں صحت تندروس رکھے اتنا کہنا چاہوں گے کہ میرے بچے کے آنکھوں کے لیے بھی میری ہیلپ کیجئے کیونکہ میرے پاس کمانے کا ذریعہ کچھ بھی نہیں ہے دو لڑکے چھوٹے ہیں اور یہ سمیں چھوٹا ہے میں اتنی درخواست کر رہی ہوں آپ لوگوں سے کہ جو کچھ بھی میری مدد کر سکتے ہیں ابھی نوم ایک سال بولے پورے ڈاکٹروں نے ایک سال تقریباً آپ کو یہاں پر ہی اس کا علاج کرنا پڑی گا چھے لاکھ روپے بولے تھے اب آپ کو ابھی تک اتنے پیسے آئے ایک لاکھ پندرہ ہزار ابھی تک یہ پورے خرچہ ہو گیا ہاں ہو گیا ان کا بھی ایمار نکالو بولے یہ آنکھوں کا ایمار ہی نکالنا ہے پھر یہ ریپورٹ لے کے پھر ممبئی جانا ہے آپ کو اب یہ سیکنڈ سرجری کب کرتے بولے آپ کے بچے کی یہ بچہ اتنا ایسا سجاوہ نہیں تھا دیکھیں آپ پورا چہرہ بدل گیا بچے کا یہ پیر پورے سجاوے ہے بچے کے تو بہرحال امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس محنت کو کامیاب کرے گا اور جو ہمارے ڈونر سے ان کے دل میں رحم دالے گا معصوم بچہ ہے اس کی بینائی کے لیے دعا کریے اور اس کی مدد کریے میں دوبارہ ان کا گوگل پہ نمبر کہہ رہا ہوں نائن تری فائی سکس ایٹ تری سیون سیون ایٹ زیرو اور ایک گزارش ہے کہ میری مخالفت میں یہ فون نمبر پہ فون کر کے یہ معصوم عورت کو جو ہے اس کو گندے گندے فوٹوان بیج رہیں اس کو رات بھی رات کال کر رہیں آپ سوچئے ذرا جو بھی لوگ یہ حرکتیں کر رہیں میرے سے مخالفت ہے آو آ کے میرے کو مارو میرے کو سیاسی ہار کر دو میرے کو الیکشن ہرا دو میرے کو جو کرنا ہے کرو لیکن میری سیاسی دشمنی میں معصوم بچہ کیا کرا بتائیے آپ اس کی بینائی کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں یہ غریب بیچاری ماں بیٹھی بھی ہے میری ایک بہن ہے اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں اس کو فون آ کر کے دو بجے رات کو تین بجے رات کو اس کو گالیاں دے رہیں انہیں بچے کی سرجری کراری اندر آئی سیو میں بچہ ایڈمیٹ ہے آپریشن تھیٹر میں بچہ ہے اس کو فون آ رہا ہم مدد کرتے آؤ بلکہ گالیاں دے رہیں اس کو فوٹوان بھیج رہیں برحال اللہ سے تھوڑا ڈری ہے جو بھی میری مخالفت کر رہیں جو میرے خلاف میں ویڈیوز بنا رہیں تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر یہ اور سوچئے اگر یہ تمہاری اولاد کے ساتھ ہوتا اور میں مدد کرنے آتا تو کیا تم میرے خلاف میں ویڈیو بناتے کیا سوچئے برحال اللہ سے امید ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی میرے مخالفین کو ہدایت دے اور میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو صحیح دے شکریہ یاردین دا صبت بک